چلیں سیام اس کے روم میں آتے بولا جہاں وہ دھانی رنگ کے سوپ میں سر پر دوپٹا اڑھے بری طرح مستریب تھی سیام کے کہنے پر اس نے اسے دیکھا اور خاموش نظروں سے پھر اسے وہ دیکھنے لگا تو سیام اس کا ہاتھ تھامتا وہ روتنی صورت بناتے اسے دیکھ رہی تھی اس پر بھروسہ رکھیں میں سائی کی طرح آپ کے ساتھ ہوں سیام نے ہلکی سے مسکان کے ساتھ کہا تو روحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے آنسوں کو نگلتے سر اسپات میں ہلایا وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا سیام نے گاڑی ہسپٹل کی پارکنگ میں پارک کی اس کی طرف کا دروازہ کھلتے اڑے اسے اترنے میں مدد دی یہ احساس کہ وہ پھر آ جائے گا یہ سوچ اس کے ذہن پر ہاوی تھی کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں لائی گئی ہے سیام نے اس کا ہاتھ تھمتے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا جب روحہ نے بھگوڑ ڈاکٹرنی کا چہرہ دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا گئے ڈاکٹر مریم سے اس کی بہت اچھی بات جیتی جس کے پاس سیام اسے لائے ڈاکٹر مریم نے اشارہ کیا تو سیام خاموشی سے اٹھتا باہر جانے لگا جب روحہ حیرانی سے آنکھے پھڑی اس کا ہاتھ پکڑ گئے نہیں ککا کہاں جا رہے ہو تم وہ ہر بڑھا کر بولی تو سیام باپس اپنی جگہ پر پیٹھا ریلاکس روحہ میں یہی ہوں آپ کے ساتھ یہ میری بہت اچھی دوست ہے مریم دیکھیں یہ آپ کا پورا خیال رکھیں گی میں باہر کھڑا ہوں آپ ٹینشن نہ لیں اسے بچوں کی طرح بہلانے لگا تو وہ بہور اس لیڈی ڈاکٹر کو دیکھنے لگی جو خود بھی اسی کی عمر کی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر مسکان دیکھ روحہ کو تھوڑا اتمنان ہوا سیام نے اس کے چہرے پر تھوڑا سکون دیکھا تو سراز بات میں ہلایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا وہ یہاں روحہ کا کمپلیٹ چیک اپ کروانے لائیا تھا وہ چاہتا تھا وہ اس سے کھل کر بات کرے اسے بتائے کہ وہ کہاں رہتی ہے اس کے ماں باپ کون ہے اس کی فیملی کون ہے تاکہ وہ ان تک پہنچ سکے لیکن وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور جب تک وہ اس کا علاج نہیں کرواتا وہ مکمل طور پر کچھ نہیں جان پائے گا اور اس کے لئے روحہ کا کمپلیٹ چیک اپ ہونا بہت ضروری تھا جب تھوڑی دیر میں ڈاکٹر مریم اپنے کیابن سے باہر آئی تو سیام اس کی طرف بڑھا دیکھو سیام بہت افسوس ہوا مجھے اس کی حالت دے کر وہ زیادتی کا شکار ہوئی ہے ایک بار نہیں کئی بار اس کے جسم پر انگینات جلے کے نشان ہے کٹس کے نشان ہے دیکھ کر لگتا ہے کسی درندہ صرف کے ہاتھ لگی تھی وہ اور ایک لڑکی کے لئے یہ بہت بڑی عذیت ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی اس کی منٹل ہیتھ پر کافی اثر ہوا ہے اس بات کا وہ تفصیل سے سیام کو بتاتی افسوس کر گئے جبکہ سیام کے سر تاثرات مزید سرد ہوئے تھے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی تکلیف اس کے دل کو چھو رہی تھی تم ٹھیک ہونا سیام ڈاکٹر مریم سیام کو اتنی دیر خاموش دیکھ کر بولی تو سیام ہوش میں آتے فقط سر اس بات میں ہی لگیا تھانکس مریم تم نے میری بہت مدد کی سیام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر کیبن کی طرف بڑا جہاں روحہ بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائی سے سک رہی تھی وہ فوراں اس کے قریب ہوا اور اسے پکارا تو وہ سر اٹھاتی آنسو ساف کرتی اس کے ساتھ لگے میں گندی ہو گئی میں بہت گندی ہو گئی وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ رگڑتے بولی تو سیام سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اسے دو لفظ تسلی کے دے وہ خاموشی سے کھڑا اس کی پڑھ بڑا ہر سن رہا تھا جو لگاتار روئے جا رہی تھی خاموش ہو جائے روحہ آپ بالکل گندی نہیں کس نے کہا آپ سے کہ آپ گندی ہے آپ تو بہت اچھی ہیں وہ اس کے آنسو ساف کرتا بولا تو روحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ تو اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا وہ تو اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا جب اسے پتا چلے گا تو وہ بھی اسے گندی ہی کہے گا وہ کیا کرے گی پھر کہاں جائے گی اسے پھر رونا آنے لگا جب سیام نے اسے ذرا غصے سے گھرا اور پھر اس کے آنسو پہنچے اب اگر آپ روئیں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے بالکل بات نہیں کروں گا اس کی غصے میں بولی گئی بات کا اس پر فوراں اثر ہوا تھا وہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگی گھر چھلے آپ اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر لے کر گیا تھا اور پھر وہاں سے قریب ایک فیملی پارک میں لے آیا تاکہ ماہول پتلے تو روحہ پر اس کا اچھا سر پڑے وہ ایدھ گئے ڈرتے ڈرتے سیام کو دیکھنے لگی جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے گھاس پر چل رہا تھا کیسا فیل کر رہی ہیں آپ آپ سیام نے چہرہ موڑتے تو وہ ایدھر ایدھر درتے دیکھتی سیام کو دیکھنے لگی جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے گھاس پر چل رہا تھا کیسا فیل کر رہی ہیں آپ سیام نے چہرہ موڑتے اس سے پوچھا تو وہ ایدھر ایدھر دیکھتی ہلکے سے سریل آ گئی تو سیام بھی مسکر آیا اچھا ایدھر بیٹھیں وہ اسے بینچ پر بیٹھنے کا کہتے خود بھی بیٹھا تھا جب ان دونوں کی نظر سامنے دوڑتی آپ کی ماں بھی آپ سے ایسے پیار کرتی ہوں گی بچپن میں سیام نے بات کی شروعات کرتے کہا تو روحہ ننہ مانکوں سے سر ہیلایا آپ کی ماں کہاں ہے اب سیام نے اسے نورمل دیکھتے پوچھا تو سنہ بیگم کو یاد کرتے اس کا دل تڑپا میری ماں اس نے سیام سے سوال کیا تو وہ سر ہیلا گیا وہ تو اس کے ساتھ ہوگی نا وہ سسکر بولی تو سیام کے ماتے پر پل پڑے کس کے ساتھ اس نے حیرت سے سوال کیا کچھ میں ڈوبی بولی کون کرتا تھا آپ کی امنیسس محبت سیام نے کشم کشم میں ڈوبے سوال میں کہا وہ وہی یارم یارم ان سے بہت محبت کرتا تھا روحہ نے یارم کا نام لیتے کہا جبکہ دل میں ٹیس سے اٹھی آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے جبکہ یارم کا نام سنتے سیام کے پریشان تاثرات یقتم سنجیدہ ہوئے جبکہ یارم کا نام سنتے سیام کے پریشان تاثرات یقتم سنجیدہ ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی بات کو جھٹکا کہ یارم دنیا میں کوئی ایک تو نہیں تم اسے مت بتانا اب وہ تمہارے گھر آئے گا تو تم چھپا دینا مجھے وہ اسے راز کی بات بتاتے آگاہ کر گئے جبکہ سیام کے دماغ میں تو دھماکے ہوئے تھے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب یارم کے جاتے روحہ بے قابو ہوتے کمرے سے باہر ہے اس کا مطلب وہ یارم کوئی اور نہیں یارم سلطان تھا سیام کتنی دیر بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھتا گیا تو کیا اس کا تعلق یارم سلطان سے تھا کہیں یارم نہیں تو اس کے ساتھ وہ تو اس کی بہن کا شہر تھا سیام کے ذہن میں ہر الٹے سیدھے خیال نے قبضہ گیا سامنے بیٹھی لڑکی کے ساتھ ساتھ اسے اب اپنی بہن کی بھی فکر لاہب ہوئی تھی کہیں اس کا باپ اسے غلط ہاتھوں میں نہ دے آیا یہ سوچتے ہی سیام کی رگیں تنی تھی وہ وہ بہت اچھا ہے میں بہت گندی روحہ کی بڑھ بڑھار سنتے سیام کے بل ڈھیلے ہوئے یارم سلطان اچھا نہیں ہے سیام نے اپنا سوال کیا تو اس نے اپنی بات کی تاکیت جائی پوری دنیا میں ایک وحی تو اچھا ہے وہ بیبسی سے آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو سیام نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا کیوں ان آنکھوں پر ظلم ڈھاتی رہتی ہیں میں ہوں نہ آپ کے پاس سیام نے پھر اس کی آنکھیں ساف کرتے کہا جبکہ دل میں کہیں نہ کہیں تسلی ہوئی تھی یارم کے بارے میں سنتے آخر وہ اس کی بہن کی محبت تھا لیکن ابھی بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا وہ یارم کا اس سے کوئی کنیکشن ضرور تھا اور روحہ کی باتوں سے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں ضرور یارم ہی جانتا ہے وہ اسے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس کا دھیان بھٹکاتے اسے کسی دوسری دنیا میں مگن کر گیا جبکہ دور کھڑی دو آنکھوں نے بہو اور اسے دیکھا اس کی آنکھوں کی چمہ کبری جبکہ ہونٹوں پر شاترانہ مسکان آئی یقیناً اب پھر کسی کی بربادی آنی تھی اے چل تو لے کر جائیں انوبائی پان جب آتے ہوئے تخت پر بیٹھی سامنے روتی جھٹ پٹاتی لڑکیوں کو دیکھتے بولی تھی وہ ایک بہت بڑے کوٹے کی مالکن تھی جہاں شہروز گوری کی بھیجی گئی لڑکیاں سپلائی ہوتی تھی وہ لڑکیاں بری طرح سے رو رہی تھی گر گر آ رہی تھی لیکن وہ آدمی انہیں گسیر کر لے جاتے ایک بڑے تہخانے میں بند کر رہا تھا وہ آج بھی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں یہاں لائی گئی تھی اچانک پولیس کی کاری کی آواز سنائی تھی تو سب بری طرح سے جھٹ پٹاتے اٹھے سارا کام روک دیا گیا انو بھائی کے آنکھے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اس کے ایریا میں پولیس کا کیا کام تھا انہیں کون خبر دے سکتا ہے شہروز گازی کے مال پر پولیس کی نظر پڑی تو اسے جان سے مار دے گا سب سے بڑا خوف اس کے سر پر نہ چاہتا جب انسپیکٹر زرمان کھان کو اس نے اندر آتے دیکھا اور چاروں طرف تیزی سے سب پر گنستانی گئی تھی جب زرمان کھان چلتا اس تک آیا اور اسے دیکھ تنزیہ مسکراتے اس کے سامنے اسے وارنٹ دکھایا سرچ وارنٹ جاری ہوا ہے تمہارے کوٹے کے خلاف ہمیں یہاں کی چھان بین کرنی ہے درمان کھان نے نظریں ادھر ادھر پورے کوٹے پر ڈالتے سرد لہجے میں کہا تو انو بھائی نے گھونٹ پڑتے اسے دیکھا کیا بکواس کر رہے ہو بابو ہمارا کام تم اچھی طرح جانتے ہو لڑکیاں خود آتی ہیں یہاں کوئی زور زبردستی نہیں وہ ہر بڑھا کر غصے سے بولی یہ تو اچھی بات ہے پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے جاؤ زفر آمیر تلاشی لو کوئی جگہ نہیں چھوٹنی چاہیے زرمان نے تنزیہ کہتے پلٹ کر اپنے دونوں آدمیوں کو حکم دیا تو سب چاروں طرف آگے پڑے ارے ارے کیا کر رہے ہو بھائی نہیں ایسے تم تلاشی نہیں لے سکتے ہو وہ ہر بڑھا کر سب کو روکتے ہوئے بولی لیکن سبن سنی کرتے آگے بڑھ گئے زمان کان وہیں کھڑا رہا سب کو اپنی نظروں کے جال میں لیے کھڑا تھا جبکہ انو بھائی کے تو پسینے چھوٹنے لگے ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پولیس اس طرح تلاشی لینے آئی تھی تہخانے میں چھپی لڑکیوں کی چیخوں پخار ہو رہی تھی وہاں درجنوں کے حساب سے لائی گئی لڑکیاں تھی جو شہروز قاضی نے بھیجی تھی یہ آواز کیسی ہے میری لڑکیاں چیخوں پکار کر رہی ہیں وہ جھٹ پٹا کر بولی تو زرمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے اس کا روح اپنا روح اس طرف کیا جہاں سے آواز آئی وہ اس آواز کی طرف بڑھا جو کافی نیچے سے آ رہی تھی سیڑھیوں پر چھایا اندھیرہ اسے مزید مشکوک بنا رہا تھا انو بھائی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اب گھبرات سوا نیزے پر تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے چاروں طرف پولیس کھڑی تھی اور زرمان کان جس راستے جا رہا تھا وہیں وہ لڑکیاں کہتی زرمان موبائل کی ٹوٹ چلا تھا آگے بڑھا تو آوازیں تیز ہوتی گئے وہ اندر بڑھا تو ایک بڑا سا کالا دروازہ بنا تھا جو کہ بند تھا وہ اسے پیٹنے کے آوازوں پر زرمان کان حیران ہوا اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگا کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا زرمان نے تکلیف سے آنکھیں میشتے پلٹ کر دیکھا جہاں ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا تھا زرمان نے تیزی سے اس کے ہاتھ پر فائر کیا تو وہ چیختہ زمین پر گھیرا زرمان کے آدمی نیچے آئے تیزی سے اور سب کو چاروں طرف سے گھیرا سر کی تکلیف بھولائے زرمان نے تالے پر گولی مارتے اسے توڑا اور اس کی کنڈی کھلتے آگے بڑھا جہاں بے شمار لڑکیاں واقعی روتی چیختی پکار کرتی تیزی سے باہر آئے زرمان نے حیرت سے یہ منظر دیکھا جہاں بے حساب لڑکیاں روتی ہوئے اپنے مسیحاؤں کو دیکھتے بھاگتے بھی باہر آئی تھی آمنہ ان سب لڑکیوں کو کاؤنٹ کریں اور طریقے سے باہر لے جائے سرمان نے سرد آواز میں گھراتے حکم دیا تو دو کانسٹیبل لیڈیز آگے بڑھتے اپنے کام میں لگیں انو بھائی کی طرف بڑھتے زرمان کن تان گیا you are under arrest زرمان نے سرد لہجے میں کہا تو انو بھائی نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا نہیں کیا بھکواس کر رہے ہو تم یہ میری لڑکیاں ہیں چھوڑو انہیں میں نے کچھ نہیں کیا وہ بری طرح غصے سے چکھی جبکہ اس کے آدمیوں کو پولیس چاروں طرف سے گھیر گئی تھی جب ہی دو پولیس کانسٹیبلز وہاں آئیں اور انو بھائی کو کابو کرتے اسے ہتھ کڑیاں پینائیں وہ بری طرح چیف پکار رہی تھی لیکن دونوں لیڈی کانسٹیبلز تو ایسی تھی جیسے کچھ آواز ہی نہ آ رہی ہو جبکہ پولیس کی حراست میں کھڑے اسے پولیس کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا خوف اس کے دل میں شہروز قاضی کا تھا پولیس کے ہاتھوں تو وہ جیسے تیسے چھوٹ جاتی لیکن اس کی غلطی کی سزا میں شہروز قاضی اسے دوسری سانس لینے کی بھی مولت نہ دے گا وہ اچھی طرح جانتی تھی اسے بھی گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا جبکہ وہ پوری طرح مچل رہی تھی جب اچانک اس کے دماغ پر کسی نے فائر کیا وہ زمین پر گری سب وہاں حیرانی سے حقہ بقہ کڑے تھے زرمان نے حیرت سے اسے دیکھتے لمحے میں چاروں طرف پسٹل گھوماتے دیکھا لیکن فائر یقیناً بہت دور سے کیا گیا تھا جو انو بھائی کے سیدھا دماغ پر لگا تھا اور وہ وہیں دھیر ہو گئے جلدی دیکھو کون تھا ہری آپ زرمان چیخہ جب چاروں طرف سے گنز تھا میں کونسٹیبلز بھاگے تھے زرمان نے حیرت سے انو بھائی کی زمین پر پڑی لاش دیکھی جو ابھی تلق زندہ تھی اور سب سے بڑی قواہ تھی وہ یقیناً وہ اسے بہت ساری معلومات حاصل کر سکتا تھا لیکن اب اس کی لاش زمین پر دھیر پڑی تھی فائر دور سے کیا گیا تھا بہت جو شہروز غازی کا آدمی تھا اسے پولیس کے آنے کی خبر ہو چکی تھی اور اس نے غصے سے اپنے آدمیوں کو دیکھا کہ یہ کتا ہی کیسے ہو گئے انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس نے انو بھائی پر نظر رکھنے کو کہا اور حکم دیا اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو اسی لمحے مر جانی چاہیے ورنہ وہ اس کا عبرتناک انجام بنائے گا شہروز کا آدمی نشانہ لیے دور کھڑا تھا اس نے انو بھائی کے پکڑے جانے پر فائر کر دیا جب کسی نے پیچھے سے آتے اس آدمی کے ہاتھ پر گولی ماری تو وہ زمین پر گرا المیر نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ میں پیوس گولی کے اوپر بے دردی سے اپنا پیر رکھتے مسئلہ تھا کہ وہ بری طرح درد سے چلایا تو انہیں بہت بڑی غلطی کر دیا انو بھائی کو مار کر لیکن تو اتنی آسانی سے نہیں مرے گا اٹھاؤ اسے اور رات تک اسے اتنی عذیت سے دوچار کرنا کہ یہ موت کی خود طلب کرے لیکن موت اسے نہ آئے المیر نے سرد لہجے میں حکم دیا تو اس کے آدمی تیزی سے اٹھے اور اسے اٹھا کر جیپ میں ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گئے جبکہ وہ بھی وہاں سے فوراں نکلا شہروز غازی کی یہ بہت بڑی مات تھی جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ بڑی طرح سے بل بلا اٹھا کرسی اٹھا کر اس نے اپنے آدمی کے سر پر دیماری جس نے اسے یہ خبر سنائی تھی کہ اس کا آدمی پکڑا گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ میری نہیں اس کی زندگی کی ہار ہے جس نے میری بنائی گئی جہنم یہ میری نہیں اس کی زندگی کی ہار ہے جس نے میری بنائی گئی جہنم میں قدم رکھا ہے میں بھی تو دیکھوں کس نے یہ حمد کی ہے کہ شہروز غازی کو مات دینے کا سوچے وہ اپنے بال نوچتہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولا یقینا یہ آگ اس کی کی لگائی ہوئی تھی اور اب جلنے کی باری اس کی بھی تھی اسفند یا تو یہ لڑکی اب یہاں رہے گی یا میں اس نے ہمارے بچے کی زندگی پر پوری طرح قبضہ کر لیا وہ جب سے یہاں آیا یا تو ہسپٹل میں ہوتا ہے یا پھر اس لڑکی کی خدمتوں میں لگا رہتا ہے میرا بیٹا تو کہیں کھو گیا لیزا بیگم نے کمرے میں بیٹھے اسفند صاحب کو دیکھ غصے سے کہا جو لیپ ٹاپ لیے بیٹھے تھے ان کی بات پر وہ بھی سنجیدہ پرسوچ نظریں لیے انہیں دیکھنے لگی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اب اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا یہ یہاں نہیں رہ سکتی میں نہیں جاتا سیام اسے لے کر کسی بھی قسم کی سنجید کی پا لے اسفند صاحب نے غور کیا تھا کہ سیام جن نظروں سے روحہ کو دیکھتا تھا انہیں وہ کسی بہت سنگین قسم کی پیچ قدمی کا خیمہ لگ رہا تھا اس دن وہ روحہ کو تو دوپہر تک واپس گھر لے آیا لیکن اس کے بعد وہ خود گھر سے غائب تھا کچھ دن پہلے کی بحث کے بعد وہ ان سے سیدھے مباد بھی نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسفند صاحب کو مزید غصہ آ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب ڈر بھی گھر کیے بیٹھا تھا بیٹی تھی جس نے دو مہینوں سے کلام تک کرنا چھوڑ رکھا تھا اور بیٹا تھا جو جب سے آیا تھا اس طرح گھر میں غیروں کی طرح رہتا تھا اسفند صاحب اور لیزا چاہ کر بھی یہ بات نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے جبکہ دوسری طرف روحہ کو گھر چھوڑ کر اس نے فون اٹھاتے کسی کو فون کیا اور ملنے کے لئے بلایا وائٹ شیرٹ پر بلیک لیڈر کی جیکٹ پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا نظریں سنجیت کی سے سامنے آئینے پر ٹکایا کسی گہری سوچ میں گن تھا جب کوئی چلتا ہوا مسکراتا وہاں اندر آیا سیام کو دیکھتے وہ اس کی طرف بڑھا تو سیام بھی خوبصورت مسکرات چہرے پر سکھائے اس سے گلے لگا تھا کیسے ہو المیر سکندر سیام نے مسکراتے کہا تو اس نے اس کی پیٹ تھپ تھپائی ایک دم ٹھیک تم کیسے ہو ڈاکٹر صاحب تم آئے اور اب بتا رہے ہو this is not fair المیر نے اسے دیکھتے ایک آئی برا اٹھاتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتا نفی میں سر ہیلا آ گیا آتے ایک ٹریجڈی میں فس گیا تھا اس لئے کچھ یاد ہی نہیں رہا سیام نے پر سوچ لہجے میں کہا تو المیر بھی سنجیدہ ہوا خیریت کیسی ٹریجڈی شادی وادی کا موٹ تو نہیں بن گیا وہ شروع میں سنجیدہ ہوتے آخر میں پھر شو ہوا تو سیام نے نفی میں سر ہیلایا نہیں یار اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جس میں شاید ہمیں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں سیام نے سنجید کیسے کہا کیسا مسئلہ المیر نے پوچھا تو سیام اسے سنجید کیسے دیکھتا شروع سے لے کر آخر تک پوری بات بتاتا چلا گیا جسے سن المیر کے ماتے پر دو بل ڈلے غور سے اس کی پوری بات کو سن گیا وہ سیام سب بتاتے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ پوری بات سنتے کڑیوں سے کڑیاں ملا تھا خاموش بیٹھا رہا سیام نے روحہ کی داستان بینا اس کا نام بتائے اسے شروع سے آخر تک پوری سنائی تھی تو تم کہنا چاہ رہے ہو وہ لڑکی تمہیں ہائیوے سے دور اس انسان روڈ پر ملی تھی تو تم نے اس کا چیک اپ کروایا ہوگا کیا پتا چلا ریپورٹس میں المیر نے کچھ سوچتے اس سے سوال کیا تو وہ نظریں ادھر ادھر کر گیا یہ واقعی اس کے لئے ایک مشکل سوال تھا اس کی حالت کافی خراب ہے اسے فیزیکلی اور منٹلی کافی ٹورچر کیا گیا لیکن تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں ایسی بہت سی لڑکی ہیں جو ان لوگوں کے پاس ہیں سیام اپنی سوچ کے تحت اسے بتا رہا تھا جبکہ المیر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے کیا میں اس لڑکی سے مل سکتا ہوں المیر نے کچھ سوچتے سیام سے کہا نہیں وہ بات کرنے کے قابل ہرگز نے میں اس کی حرم میں نے اس کی اس رات جان بچائی تو اس لئے وہ میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہی دوسری لوگوں کو دیکھ کر زیادہ پینک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کسی لڑکی کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے سیام نے اسے اس کی حالت سے آگاہ کیا تو وہ فیلحال کاموش ہوا سیام تم جانتے نہیں ہو یہ ایک بہت بڑا کلو ہے میرے لیے اس لڑکی کو میڈیکلی فورن فسیلیٹیز دو میرا اسے ایک بار بات کرنا بہت ضروری ہے المیر اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو سیام نے سر اس بات میں ہلایا تم فکر مت کرو اسی لئے تو میں نے تمہیں بتایا سیام نے کہا تو اسی لمحے المیر کا فون بجا اس نے اٹھاتے کان سے لگایا تو سامنے سے زرمان کی بات سنتے المیر کے ماتے پر بل پڑے اوکے میں پہنچتا ہوں المیر نے کہتے فون بند کیا مجھے چلنا ہوگا لیکن میں تم سے کونٹیکٹ میں رہوں گا المیر نے کہا تو سیام نے بھی تائید کی تم فکر مت کرو میں تمہاری ہر ممکن ہیلپ کروں گا سیام نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا ہے چلو بڑی میں چلتا ہوں وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا سیام نے بھی مسکرا تھے اس کی پوسٹ کو دیکھا المیر سے اس کی ملاقات لندن میں ہوئی تھی کہ المیر کے بارے میں سیام سب کچھ جانتا تھا جبکہ یہ بات وہ کسی تھانے میں ڈال کر روحہ کو مزید کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس لئے اس نے المیر سے یہ بات کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ غائبانہ طور پر المیر کو وہ بہت بڑا کلو دے گیا تھا دوسری طرف زرمان خان کو جیسے اس بات کا پتا چلا کہ وہ لڑکیاں جو ہوا ہوئی ہیں وہ کوٹے پر پہنچائی جائیں گی تو اس نے المیر کو خبر کر دی جس کے بعد زرمان خان نے کوٹے پر ریٹ ماری مگر انو بھائی کا ہاتھ سے نکل جانا اس کے لئے بہت بڑی بات تھی لیکن جب اسے پتا چلا کہ المیر نے اس آدمی کو پکڑا وہ کافی سکون میں آ گیا تھا اب اسے یقین تھا کہ المیر سکندر اس آدمی کے حق میں ہاتھ ڈال کر بھی اس آدمی کے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی اس شخص تک پہنچائے گا